سچن تندلکر دائیں ہاتھ کے بللے باز ہیں یہ تو سب کو معلوم ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ لکھتے بائیں ہاتھ سے ہیں اور سورب گنگولی جو بائیں ہاتھ سے بللے بازی کرتے ہیں وہ لگ بھگ باقی سب کچھ دائیں ہاتھ سے کرتے ہیں نمشکار آداب میں نصیر الدین شاہ بھارتیے کرکٹ سے جڑی ایسی کئی اور انوکھی مزیدار باتیں لے کر ایک بار پھر حاضر ہوں سواغت ہے آپ سب کا اس شو میں جس کا نام ہے میڈ وکٹ ٹیلز موسیقی انگریزی میں رائٹ شبد کے دو ولوم اپوزٹس ہیں ایک تو لیفٹ یا بائیں اور دوسرا رونگ یا غلط بائیں غلط احتحاسی روپ سے ہی بائیں چھوڑ اور اس کے پھلس روپ بائیں ہاتھ یا بائیں ہاتھ کا استعمال کرنا برا مانا جاتا ہے سنسکرط میں وام کا ارث بائیں بھی ہوتا ہے اور دشت بھی ہم نے کتنی بار سنا ہے کہ بائیں ہاتھ شیطان کا ہاتھ ہے ہماری سائیکلوجی میں ہی ہے کہ لیفٹ ہینڈ کا استعمال کرنے والے لوگ الٹا کام کرتے ہیں یا الٹا پردیبہ ہے یہ صحیح دشانی ہے دنیا میں کےول دس پرتشت لوگ لیفٹ ہینڈرز ہیں اس کے پھلس روپ کچھ چیزیں کےول رائٹ ہینڈرز کے لیے ہی بنائی جاتی ہیں عام وستویں بھی اس کےنچی کو ہی لے لیجے دائیں انگوٹھے سے ہی زور پڑنے پر یہ کام کرتی ہے کیمرہ میں کلک بٹن ہمیشہ دائیں انگلی سے ہی تبایا جاتا ہے سامانیہ گٹار بھی رائٹ ہینڈرز کے لیے ہی بنایا جاتا ہے لیفٹ ہینڈرز کے لیے یہ الٹا پڑتا ہے لیکن کرکٹ میں سوچ کچھ الگ ہے لیفٹ ہینڈرز کو عجوبہ نہیں بلکہ سپیشل مانا جاتا ہے اتحاس میں لیفٹ ہینڈرز کے پرتی پکشپات کے ہوتے ہوئے اس میں کوئی آشاری کی بات نہیں ہے کہ انیس سو باتیس میں ہماری پہلی ٹیم میں اٹھارا کھلاریوں میں ماتر ایک لیفٹ ہینڈر تھا فیروز پالیا لیکن اس میں پریورتن آیا اور آج بھارتی ٹیم میں لگ بھگ ہر بار گیارہ میں سے چار یا پانچ لیفٹ ہینڈرز ہوتے ہیں آبادی میں دس پرتیشت پر ٹرکٹ ٹیم میں لگ بھگ چالیس پرتیشت آج ہم بات کریں گے ان بائیں ہاتھ کے کلاتمک بلے بازوں کے بارے میں ہمارے سٹائلش لیفٹ ہینڈرز ایری ترکل وقت میں دیکھنے میں گریش فول لگتے لیفٹ ہینڈر دکھنے میں دیکھنے میں گریش fus لگتے لیفٹ ہینڈر تھے ہعرمس لیفٹ ہینڈر لیکن ہیڈ وقت میں دیکھنے میں دیکھنے میں گریش فول لگتے لیکنھی والیک پاور ہیٹر آگری پارت نیکل کے آرام لیزی الگنس سے اس کی تھی اللہ десят. slightest لی climax دوستو یہ بات اس سمیہ کی ہے جب لیفٹ ہینڈیڈ کھلاڑیوں کی لیے کرکٹنگ گیر بھی نہیں مل باتا تھا ایسے میں گجرات سے اُبھر کے آئے دیپک شودھن نام کے ایک بائیں ہاتھ کے بلے باز دلچسپ بات یہ ہے کہ کرکٹ میں آنے سے پہلے شودھن ایک state-level حوکی پلیر تھے موسیقی 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 جو کریں گے میں یہ دمائے کھگئی گے رجول میں میںظوری distint نے و کلکٹہ میں شامل میں رہا رہا ہو ہزاری اور سفر مجھے تھے تو اس پار کا جمالا colist کوac onGB وہ کی طرف ما مہتشاڑ پارے وہ اور کوائد کر رہا اٹھ آمψار ہے جو معنächان لالا امناط 快 Smoke جنو نے دیبیو تیسٹ پہ سنچوری بنایا تھے اور اندیپینت انڈیا میں، دیپک شودان was the first batsman جنو نے پہلا ہی تیسٹ میں ایک سنچوری بنایا تھے ہمارا تھا تھا اگر پس طرح التیش میں مجھے اگر چلی ابا لیا چیز گھر رہا یا چیز گھروٹر بائی جنو علیہ ومروی ٹھائی ہمارے مسال عوار strong میں نے اپنے بکرار کیا کوئی سے ذکر ہوگا۔ میں نے ایک طور پر ایک چیز نہیں دیا جب کیا۔ انتر راشتری ایسطر پر اپنے پہلے ہی میچ میں بہترین پردرشن سے شوڈھن نے بھارتی کھیل پریمیوں سے خوب واہ واہی لوٹی۔ انسانیو بتاک کی ویسٹ انڈیز دورے کیلئے تو انکو ٹیم میں ہونا ہی تھا۔ ٹیم جہاز سے گئی اور سفر ہی شوڈھن کیلئے یادگار تھا۔ جانچ ہمچ تلوہ چند یہ زیادہ ہماشتا ، باiest ہمچ ک stool اditئر زیادہ ش دیپاک رجل تلوہ چیغید شرین کافی کاری دیکھ مsoldceksen س여�ón کا قول دیشت另 روام گیا تشتیر ہی م 느گک کہ 挺 طارق کاری میرم سیکنون قوotsت ٹریکی خرفats ٹرنگ سیکن طرح علم گرمdest ڈیڑ حملت پوچھ ان Release نہیںۀ سیکنون وہ مجھے ایسا جب آجتے ہیں وہ دیکھٹا نے ایسا کیا کیا جانبا ہے انتظر میں نے اینکارا چلیوں سے مجھے اس کے لئے میں سکتا ہے سوال وست ایسا کیا دیکھٹا شودان وانکاش روی پانکاش روی مجھے ایسا کیا ایسا کیا اور جب پر جانب بعد ذلك شکریہ ایسا کیا ایک داری مجھے مجھے لوگ میں نے ہمیں گے نہیں کیا گے ہم نے گزرات کیا نہیں کیا ایک مہان کریئر اپنے سامنے آنے والا تھا لیکن نہیں ایسا نہیں ہوا ان دنوں جو بھارتی کرکٹ میں وہ چکرا دینے والا تھا شودhan کی اس بڑھیا شروعات کے باوجود وہ بس دو اور ٹیسٹ میچ کھیلے اور ساٹھ سے اوپر کی اوسط کے ساتھ ان کا انتر راشتری کرکٹ کریئر سماپت ہو گیا دیپاک ڈیزار ٹو پلے but that's the way the dice falls دیپاک شودhan نے گھریلو کرکٹ میں گزرات کی طرف سے کھیلا جو کہ ایک کمزور ٹیم تھی اصل میں وہ پورے زون میں سب سے کمزور ٹیم تھی جس میں شامل تھی بومبے مہاراشترا اور بروڈا جیسی طاقت وٹی میں اس لیے دوبارہ راشتری اسطر پر اپنا ہنر دکھانا مشکل تھا سب سے اچھا چانس تھا بومبے کے خلاف ایک بھاری بھرکم سکور بنانے کا تاکہ وہ چین کرتاؤں کی نظر میں آ جائیں اور وہ کر دکھایا شودhan کے سہ کھلاری نریمن جمشید جی کنٹریکٹر نے جنہوں نے رانجی ٹروفی میں ڈیبیو کرتے ہوئے دونوں ایننگز میں شتک جمایا اور اس طرح شروع ہوئی ان کی کرکٹ کی یاترہ جو انہیں بھارت کے پہلے لیفٹ ہینڈڈ کپتان بننے تک لے بھی موسیقی امید امید ایسی طرح شروع بایشتون ناسک دل مادنگز میں پیدا ایسی طرح شروع تو پیدا بایش بھی بے امید ایسی طرح شروع رقید کیا۔ آپ اس کا ایک ایسا ہے۔ لیکن میں اپنی طرح کیا۔ مجھے ایسا ہے۔ مجھے ایسا کیا تھا۔ مجھے ایسا کیا جائے گیرے۔ مجھے ایسا کی طرف سکتا ہے۔ ممبای کا ممبای ساکھا باروڈا رنجا تروفی مجھے اور مجھے ایک ممید جیسے کی مجھے نے ایک مجھے کی مجھے گرام کیا اورا درست کی ایک سن میں دیکھنے والا باپر پر چاہتے ہیں ایک مجھے گرام ایسا ہمارے دیکھنے۔ اگر میں نے اگر در مجھے کرتے ہیں۔ مجھے اپنے لئے نری کنٹریکٹر بمبائی آئے کر رہا ہمارے دیکھنے۔ اپنے کلا کے اکاگرتہ اور سٹالیش سٹوک پلے سے انہوں نے کافی لوگوں کو پراغاوید کیا۔ ہر سورت میں نے 100 میں جو مجھا چوتے ہیں اس کے لئے میں جوارا کیا میں جوارا کیا دیکھنے پاکستان میں شامل شامل کرنے اور انہیت فتی چوتی پاکستان میں اس سے دیوارا کیا جوارا کیا چوتے ہیں یہ قرون شامل کرنے کیا کچھ کچھ مجید سب چلیتا ہے جو برمیز سب سے اکتاب ہے سب سے کچھ مجید رسول سب سے مجید ہماری مجید یہ فیروز کھانبادا وہ فیروز کھانبادا کے بارے کچھ میں تخلیبا سب سے انجاز زیادہ تو جیسے گا مجھے گا کوئی ہے مجھے گا کیا تکیم بھی دیکھتاً کیا تقراب باستان باستان مجھے گا مجھے گا ہم لمحاورد مجھے گا پاکستان پاکستان گا زیادتا ہے پاہ رہا تھا جب میں روم دن اربابی قربا کے بارے پاستان شرک مجھے اسے رام impact کے پاستان شرکہ نبا مجھے پاس سن جائیں اور ایک رام پاستان شرکہ میں نے اپنے علیرہ knew پاستان شرک مجھے اور اس میں باشتار شرک مجھے ڈرن کاری کوہمت شرکیر کی کلاہ جب میں پاستان شرکتی کا اول کاری کنگائز کسید میں ویڈرین گاہ کمسید طریقہ فرمتان پاستكان کے لئے پارسی سمودھائے اپس میں بہت قریب تھا اور گزرات کے کپتان تھے فیروز خمباتا جنہوں نے انہیں گزرات کی طرف سے کھلنے کے لیے باروڈا آنے کا نمانترن بے جا after two days i got a telegram proceed to baroda فیروز خمباتا announced that he has got a stiff neck or back or something of the kind and that he will not be playing and so one two three four five six seven eight nine ten and eleventh was nj contract i still till this day feel that he wanted me to play and that is why he set out گزرات کے لیے کھیلنے کے پیچھے ایک انوکی کھانی ہے ان کی ماں گرباتی تھی اور گزرات سے بومبے دلیوری کے لیے ترین سے جا رہی تھی and one of my uncles was an engine driver on the same train so at godra my uncle came to meet my mother and said bye bye have a good delivery and all that sort of a thing اسی دورہ انہیں لیبا پین شروع ہو گئے اور انہوں نے ان کی ماں کو گزرات پر اتر وانے میں مدد کی تاکہ انہیں اسپطال لے جا سکے so that is how i was born in godra اور گزرات میں پیدا ہونے کی کی وجہ سے وہ گزرات کے لیے کھلنے کے لیے الیجبل تھے yeah that is destiny اپنے پہلے ہی رانجی تروفی مچ میں نری نے دونوں پاریوں میں شتک لگایا پرس کلاس کرکٹ میں یہ اپلبدی پانے والے یہ کیول دوسرے کھلاری تھے اس کے بعد نری کنٹریکٹر نے شتک پہ شتک جما کے بھارتیے ٹیم میں اپنی جگہ بنالی I beted very confidently and and got selected for the delhi test بہش انیس سو پچاس کے دشک نے کئی سارے کپتانوں کو آتے جاتے دیکھا کنٹریکٹر نے خود چار سال کے انتراشتری کریر میں سات کپتانوں کے نترزب میں کھلا انیس سو ساٹھ میں پہلی بار چین کارتاؤں نے ایک یوہ کھلاری کے ہاتھوں میں باگڈور سوپنے کی سوچی کنٹریکٹر چھبیس ورشکے تھے اور اپنے راج جی کی ٹیم کے کپتان تھے اور جلد ہی ویسٹ زون کے کپتان بھی بننے والے تھے ان کی پرسنالیٹی کافی اچھی تھی وہ سمارٹ بھی تھے اچھا بولتے بھی تھے ان کو کپتان بنانا سمجھداری کھنے رنے تھے باہت یہ ٹیم کے کپتان ناری کانٹریکٹر کی دھوادھار بلے بازی ناری کانٹریکٹر جو کپتن سے انڈیا کے کافی سفل بھی رہے تھے انگلین کے خلاف اور جب سکسٹی ٹو جب وہ ٹیم دیکھے گئے ویسٹ انڈیز تو وہاں پر سیریز کی بیچ میں چارلی گریفت کی گین پر انجرڈ ہو گیا ان کے ماتھے پر لگی تھی فار ہیڈ پر یا ٹیمپل پر ناری کانٹریکٹر کا کریئر ان دکھت پرستیتیوں میں اچانک ختم ہو گیا لیکن وہ آج بھی انڈین پرکٹ میں ایک چوٹی کے لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمن کے روپ میں جانے جاتے ہیں ہمارے اگلے لیفٹ ہینڈڈ بیٹنگ سٹار ان سے بلکل وپریت تھے ایک دم سیریس پڑھاکو قسم کے انجنئر بننے والے تھے لیکن ہوا کچھ اور ہی انیس سو چھپن میں آسٹریلیا کی ٹیم پہلی بار بھارت کے دورے پر آئی اس میں جو تین میچ کھیلے گئے وہ سب ہی ایک طرفہ تھے آسٹریلیا کی ٹیم ہماری ٹیم سے کہیں بڑھ کے تھی اور ان کا جیتنا سواب ہاوے کی تھا ان کے مکھے بلے باز تھے نیل ہاوے جب انہوں نے بمبئی کے بریبون سٹیڈیم میں کھیلتے ہوئے لا جواب سٹروکز لگائے اس وقت درشکوں کی بھیڑ میں کہیں ایک لڑکا اپنی زندگی کا پہلا میچ دیکھ رہا تھا وہ لڑکا تھا عجیت لکشمن باڈے کر جس کو اپنا آئیڈل مل چکا تھا اور بھارت کو مل چکا تھا اس کا اگلا لیفت ہندڈ بیٹسمن اس کا اگلا لیفت ہندڈ بیٹسمن ایک بار جس ایسے ہوا کی میری سسٹر نے مجھے اگلا لیفت ہوا کی مجھے مجھے اگلا لیفت ہوا کی مجھے اگلا لیفت ہوا کی مجھے اور وہ دیکھنے کے لیے ہم گئے تھے اور وہ دیکھ رہا تھا میں کچھ ساتر برس کا بچھا تھا اور جب ہی میں دیکھا تو نیل هاروی تو بھی بیٹنگ کرنیا تھا پہلا بولی وہ سٹیپ آؤٹ ہوئے اور اس نے چوکا لگایا تو تب سے مجھے لگا کہ یہی ایک میرا کھلاڑی ہے کہ ہم فالو کر سکتے اس میں کوئی شک نہیں کہ وادکر بہت ہی ہونہار کھلاڑی تھے ایک مدیم ورگ کے پریوار کیلئے جن کا کوئی اپنا بزنس نہیں تھا پڑھائی اتیاوششک تھی ان کے ماتا پیتا کو ان پر کبھی دباو نہیں ڈالنا پڑتا تھا وادکر بہت ہی بدھیمان تھے اور خوب من لگا کے پڑتے تھے وہ ہر کشیتر میں اچھا پردرشن کرتے تھے اور انجینئر بننا چاہتے تھے لیکن ان کے کریئر کی دشا ہی پدل گئی جب ایک دن وہ گھر سے الپنسٹن کالک جانے کے لیے نکلے اور ان کے ساتھ بس میں تھے جو کرکیٹر کر کے آرٹس میں جوئے تھے لیکن ان سے سینئر تھے تو ایسے باجو بے بیٹھے تھے تو اس کو بولایا تو کرکٹ تو جوڑا بھی کھیلتا ہے نا ٹیلیز بالتا ہے ہاں تو ہمارا ٹیم میں ٹویلتھ مین چاہیے تو آپ کریں گے کہ آپ کو 3 روپیز پردے اللونس ملے گا ٹھیک ہے 3 روپیز پردے ایک دو ملے گا چلو ہے ان کو بھوک لگی بھوک لگی تو انہوں نے کھانا کھانا چلو کیا تو میں نے اس کو کہا کپتان صاحب میں بھی اچھا کریں اور وہ کالج چینج کیا رویہ کالج میں گیا رویہ کالج میں میں بھوک لگے بھوکے ہمارے ٹیم운데 ایک دفعہ محسور یا جو کانڈا کا کتیم ہوتی محسور انہوں نے بمبی کے ساتھ 1966 میں 341 انس کیے بانگنور سے کمی لوگ پلین سے آئے دیکھنے کے لیے کہ محسور ابھی بمبی کے ساتھ جیتے گی ہمارے وادیکار ساپنے اکیلویں 323 انس کیے 323 انس کیا 341 انس کیا کہ انہوں نے 300 انس کیا ایسا محران کو he was a murderer اور وہ سال سے پندرہ سال بامبے لگا تھا رنجی ٹرافی چیمپئن ہو گئی لگا تھا سال در سال وادیکار کرکٹ میں آگے بڑھتے چلے گئے انہوں نے ہر سطر پر بڑے بڑے سکور بنائے چاہے وہ کالج ہو یا یونیورسٹی یا رانجی ٹروفی آخرکار انس سو سرسٹ میں انہیں دیش کے لیے کھیلنے کا موقع ملا وہ اپنے ہی شہر میں اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیلنے جا رہے تھے اسے سال بیماری کے ٹیسٹ میں چیمپئنے کی کھلنے کا ہے بیماری کے ٹیسٹ میچ میں ان کا ڈی بی ہو گیا اس کے پر نیٹس چالو تھا بازو کار دو نیٹ چھوڑکے ویسٹن ڈیس کا نیٹس چالو تھا ہمارے بیٹنگ ہونے کے بعد میں کھرسی پر لیٹا ہوا تھا تو کہری سو برس میرے پاس آئے تو وہ اسنیس کے کپٹن تھے اور اس نے کہا کہ آپ کھیل رہے ہیں تو میں نے کہا ہاں کھیل رہا ہوں کل پہلی بار کھیل رہا ہوں تو اس نے کہا کہ آپ یہ شوز کو دیکھا ہوں میرا اور یہ شوز میں کھیل رہے ہیں تو تھوڑا پھٹا ہوا تھا تو میں نے کہا ہاں ہاں ہی شوز سے کھل ہیں میں کھلنا چاہتا ہوں چیسے کہ تھوڑا پھٹا ہے لیکن وہ بہت لکھی ہے تو انہوں نے سائز پوچھا اور دوسرا دن برینڈ نیو شوز سوبر نے ان کو گفت کیا تو شوز پجے کو دالنا پڑا اور جب بیٹنگ ہو گیا بے زیرو میں آؤٹ ہو گیا کہ تو میں تو میںزید ہے لیکن سے پاہ Daniel اس پہوں نے کھل سوے ڈیرو میں آؤٹ ہو گیا کہ اچھے دوست پٹا پڑا دن کھل رہے تر outstanding اور اس نے کہا ہاں ہاں کیا تو میں نے کہا writein so much کہ میں نے پاو بتایا کہا یہ لیکن ہے کہ یہ شوز کی وجہ سے مجھے پاہ پار اب تو میں نے اچھے دوست ہوگی اور اسی معاidence کی ہوگئی انیس سو اکتر میں عجیت وادکر کو بھارت کا کپتان بنایا گیا اور اس کے بعد شروع ہوا ایک ایسا سنہرہ دور جس میں اگلے تین سال تک ہم ہر شنکلہ میں ناباد رہے انیس سو اکتر ویسٹ انڈیز ٹور میں بھارتیہ ٹیم نے ویدیشی زمین پر پہلی بار جیت حاصل کی مگر کرکٹ پندیتوں نے اسے تکہ قرار دیا اسی سال جولائے میں وادکر کی کپتانی میں بھارتیہ ٹیم انگلینڈ گئی وہاں بھارت کبھی نہیں جیتا تھا انگلینڈ کی وپریت پرستیتیوں میں وادکر نے ٹیم کی باگڈور نہ کیول اچھی طرح سمالی بلکہ انگلینڈ کی اوپر ہماری اس احتحاسک جیت کے نائک بھی بنے جب 1974 کا ٹور آیا اور وادکر پھر اپنی ٹیم لگے گئے تھا اس دور میں بھی ایسے لگا تھا کہ یہ ٹیم پھر سے ایک بار انگلینڈ کو ہرا سکتی ہے لیکن بری طرح سے ہر سیل ہوئے اس نے ایک تو وکیٹس میں بہت گرین رکھی تھی اور جب وہ شہر کوئی مطلب نہیں ہی میں کہوں گا کہ ایک ہمیلیٹنگ ڈیفیت ہو گیا خاص کر کے لارڈ میں جب 42 پر آؤٹ ہو گئی تھی وہ تیم میں واپس جگہ بنانے کے لیے بہت دیر ہو چکی تھی لیکن وہ ان چنندہ بھارتیے کرکیٹر میں سے ہیں جو کپتان بھرے ہیں اور کوچ یا مینجر بھی اور چین کرتاؤں کے چیمن بھی کئی سالوں کے بعد چین کرتاؤں کو ایک اور لیفٹ ہینڈر ملے جو ماتر 18 ورش کے تھے انہوں نے گھرے لو کرکٹ میں رنز کے پہاڑ کھڑے کر دیئے تھے اور وہ ٹیسٹ کرکٹ اور اگدیو سیہ میچوں میں ہمارے سب سے سفل لیفٹ ہینڈر بننے والے تھے کہا جا سکتا ہے کہ سورف گانگولی بچپن سے ہی بھاگیشاری تھے ان کے پتہ شری چنڈی داس گانگولی کا پرنٹنگ کا پھلتا پھولتا بزنس تھا اور انیس سو ستر کے دشک میں وہ کلکتے کے سب سے رئیس لوگوں میں سے ایک تھے سورف پریوار میں سب سے چھوٹے تھے اور سب ہی ان کو پیار سے مہاراج کہہ کے بلاتے تھے میرا پیتا جی کے کرکٹ کے اتنا پیشن تھا وہ کھٹے پراکیٹ بزنی کھٹی چھوٹے تھے ان کی پیشن تھے پیشن تھے اور سورا بچھوٹا تھا جا سوٹے تھے پیشن تھے دیشن تھے اورا ہم ایک بذائے جانبها اور ہم باطن کو احترام دلگا تقاریmän جوانا زندگی میں اگران میں سے پوچھڑ کرنا متعلق ہے انگرہ کا تحرم کی اہمیتر کی اگر کو اس دنگی میں میںے میں سے پورا میں خدا دلگوں کی خدمت ہے فرمائے ساتھا گرم میں پاکتا جاندے ہیں تبارید میں ساتھا گیا لیا ساتھا گیا باستر پاکتا لیا جو فرمائے سورپ اسی طرح مرکتا ہے اس نے پاکتا نمید باستیاری سورپ نے ساتھا دیا جاندے ہیں مجھدیو انیس سو نبے میں ایڈن گارڈنز میں بنگال کی ٹیم رانجی ٹروفی کا فائنل دلی کے خلاف کھیل رہی تھی فرس کلاس کرکٹ میں ڈیبیو کرنے کے لیے یہ بہتری نفسر تھا اور سورف میدان میں اترے اور کیا آپ جانتے ہیں جس کھلاری کا ستھان انہوں نے لیا وہ تھے ان کے بڑے بھائی سنے عشیش گنگولی فائنل کے دن جب ہم لوگ پریکٹس کر رہا تھا میں کبھی بھی دیبانگ میں آیا نہیں کہ میں کوئی دروپ کرے گا ڈیبانگ میں امید کوئی دور پاکژا رہا تھا اور وہ ایڈی پیٹس کر رہا تھا ہولا گیا جگہ پہ Pam۸ سورف میادا پیٹس کر رہا ہوتا 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 ہے تو ایڈیبان مرسا مرسا بڑے میں گا سورف شکت ہے کبھی بے وہ سوچ بڑے میں شکتا ہے ڈیبانگ میں نے بیڑے ہوتا رہا تھے skipی میں ایک مسئی ایڈیو کرنے میں بہتری ہوتا ہے کیا وہ اس میں جوی دور پوڑ کو پہ آی دیگے اور ان شکریہ اندارہ برہمین بارے کچھ ملے تک ملے تک کیاوزی بھی اس سال باد شکریہ اور اینجارہ انسان کچھ میں جانگی ہے سوراف جسارہ انڈک میں ان کے فیالے کے لئے انہیوں نے وشکریہوں نے روانا اس سے ویدیئے جنمازوں نے ہمارا مجھول کے لئے جنمازوں نے مجھولا بارے کسی میں دیکھو ہوا اندارہ اندارہ بڑھرکڈ میں جنمازوں نے سورف کو بھارت کے انیس سو اکیانوے بیانوے کے آسٹریلیا دورے کے لیے چنا گیا یہ چار مہینے چلنے والا ایک لمبا دورہ تھا جس کے انترگت ہم پانچ ٹیسٹ میچ اور ایک ٹرائی سیریز کھلنے والے تھے he was 19 years or 20 years old and break into the Indian team but not easy to do those days he was quality to start with he was سورف گانگولی was quality to start with سورف نے کیول ایک ون ڈے میچ کھیلا اور باقی سمیہ ریزروز میں ہی رہے میں نے ایسا بھی سنا ہے کہ اس دوران وہ ڈرنکس اٹھا کے کھلاریوں کو دینے سے منع کر دیتے تھے جس کی وجہ سے ان کے ایٹیٹیوڈ پر سوال اٹھائی جانے لگے آسٹریلیا کے دورے کے ایک دم بعد انہیں ورلڈ کپ کے لیے نہیں چنا گیا اور وہ پھر سے گھرے لیو کرکٹ میں لوٹا ہے اگلے چار ورشوں تک ٹیم میں جگہ بنانے کے لیے وہ لگاتار رنز بناتے رہے ای ٹھنگ وہ سورف کے لیے ایک بلیسنگ ڈیزگائز ہو گیا بکوز جب اس کو نائنٹی وون میں پک کیا تھا بکوز او شیئر ٹیلنٹ جو میرے کو لگا تھوڑا ارلی ہو گیا تھا باٹو نائنٹی وون سے نائنٹی فائف تک جب تک وہ نائنٹی سکس میں دیبیو نہیں کیا تھا یہ چار سال وہ اتنا میچھوڈ کیا اور اتنا ہارڈ ورک کیا اور اتنا بریلینٹ سب ایننگ کھیلا مجھے یاد ہے کہ ایک کورپریٹ ہاؤس میں میں بیٹھا تھا اور وہ میں ایک کنسلٹنسی کا کام کر رہا تھا تو انہوں نے بات کی تھی کہ ہم تھوڑا سپورٹس میں بھی ایک آج جگہ ہے ایک دو پلیر کو سائن کیوں نہ کرے اور لوگوں کا استعمال کریں تو میں نے کہا نمبر ون آپ ایک سمیں ایک میں آپ کو بہت زبردست رائے دے ہا ہوں آپ سورف گانگولی کو پکڑ لیں سورف گانگولی وہ تو فیلڈ کرکٹر جائے ایسے نہیں نہیں آپ اس کو پکڑ لیں سستہ مزا ہے پانچ سال کے لیے پکڑ لیں یہ وہ شہر ہے بلو چپ جو آگے جا کے تھوڑا سا لانگ ٹرم پرسپیکٹیو رکھے ہیں دیفنیٹ لیگ ابھی جو اس کا ٹرانسفرمیشن ہوا ہے وہ ہمارے لیے ایک تاجوب ہے کہ ایسا ٹرانسفر ہوا ہے اور وہ ہوا ہے تو انڈین کرکٹ کے لیے بہت بڑی چیز دیکھے گیا ہوا ہے گریلو کرکٹ میں ڈگ ہٹر کے روپ میں کھیاتی پانے کے باوجود سورب کو انیس سو چھانوے میں بھی ورلڈ کپ کے لیے نظرانداز کر دیا گیا لیکن اسی ورش انگلینڈ کے دورے میں جانے والے سکوڈ میں اس کا نام آ گیا چار سال پہلے میڈیا نے انہیں نظرانداز کر دیا تھا اور اب ان کے چین کے اوپر سوالیاں نشان لگ گیا لیکن سورب نے اس کا قرارہ جواب اپنی شاندار بیٹنگ سے دیا اور پہلے ہی دو تیس ٹ move میں مجھے دو شتہ دیو مزید سوال اگلینڈ ہوئے کھر بھی طرف دے گئے دے گئے دے گئے دے گئے دے گئے یہ کیونکہ دے گئے دے گئے اور جو ہرت دے گو دیگر کچے دے گئے دے گئے ڈاوت فر قرارہ نے مجھے اس کا تور ہم نے دادا نے اندرسی ویدیج کیا کہ ہمارے میں نہیں ڈاوت کنید ہمارے میں کنید ایسی طرح پر قطاع مجھے سوٹیرازی جو کیا تھا انہوں نے ورلڈ کپ میں سری لانکا کے انگیست کمال یہ ہے اگر کنید باتنگ اگر کنید موقع ملے تو پر دیکھیں فلو کیسے کہتے ہیں اور ٹیلنٹ کیسے کہتے ہیں اس میں آپ کو پوری طرح سے سپشٹ ہو جائے گا کہ ایک میڈ بیٹسمن اور ایک ہیون میں میڈ بیٹسمن کا فرق کیا ہے ایک لے ہے ایک فلوینسی ہے ایک ٹائمنگ ہے سب کچھ سن دو ہزار تک سورب ٹیم کا ایک اٹوٹ حصہ بن چکے تھے اور ان کو ایک انٹیلیجنٹ اور انیلیٹکل کرکیٹر کے روپ میں دیکھا جا رہا تھا بھارت نیچ فکسنگ کے سکینڈل سے ابھی اُبھر رہا تھا اور اس سمیے نئے ملینیم کی شروعات میں سورب کو بھارت کی ٹیم کے نترتف کی ذمہ داری سوپی گئی سورب گنگولی کے کپتان بنتے ہی انڈین کرکٹ میں ایک بدلاؤ آیا سن دو ہزار کے آس پاس بھارتیے ٹیم اتنی اچھی نہیں مانی جاتی تھی حالانکہ ٹیم میں کھلاڑی کافی اچھے تھے کھیل کے پرتی ہمارا درشتکون تھوڑا سا نرن تھا لیکن انہوں نے تیہ کر لیا کہ ان کی کپتانی میں ٹیم آکرامک روپ سے کھیلے گی جوکم اٹھائے گی اور ہر چنوٹی کا سامنا ڈٹکے کرے گی ہم لوگ بینگولی لوگ کیا ہے تھوڑا ہم لوگ شانت رہنا چاہتا ہے شانت پری آتھ ہم لوگ ہے پٹ انٹرنیشنل لیویل میں تو اگریشن چھہی چھہی ہے یہ اس کا پلاس پوائنٹ تھا یہ اگریشن تھا اس لیے تو سور آف سورو بنا ہے ایک بات تیہ تھی جو بھار سے بھی دکھتا تھا جو ٹیم میں رہ کر بھی دکھنا شروع ہو گیا تھا کہ یہ آدمی لڑائی کرنا جانتا ہے اور سب سے لڑائی کروانا جانتا ہے جو اس ٹائم کے سیلیکٹر سے ان کو لگا کہ یہ آدمی ہندوستان کی کرکٹ ٹیم کا کپتان بن سکتا ہے کیونکہ ایز ایک کیپٹن میں لڑ رہا ہوں آپ کے لیے آپ میرے لیے لڑیے اور سامنے والی ٹیم کو ہم ہرا سکتے ہیں آپ ڈڑیے مت تو ایک بہت بڑیہ کوالیٹی ایک یونیک کوالیٹی ہے جو اس سمیں پہ بھارتی کپتان میں ہونی ضروری تھی وہ سورو گانگولی نے کیا ریزبین میں کھیلی تھی اسٹریلیا کی سیریز میں وہ انسپریشنل اننگز تھی وہاں سے ایک یقین سا جاگ اٹھا تھا جب ہندرڈ کیا انہوں نے کہ ہم یہ سیریز جیت سکتے ہیں اور بہت قریب آگا تھے وہ سیریز جیتنے کے سورو گانگولی ہے تو ہی ایز ایک ناوٹی پرنس مطلب ان کے دماغ میں چلتا رہا ہے کچھ الگ الگ گھٹ کے جیسے سٹی ووک کے ساتھ انہوں نے کیا کہ ٹوس کرنے ہی نہیں آرہے اسٹریلیا کا کپتان کھڑے ہوگے بلیزر پہنے بھارت کی گرمی میں بھارت کی گرمی میں بھارت کی گرمی میں مومبای وان کھیڑے میں کھڑا ہو اور نو بجے کی ٹوس سے کپتان ہی نہیں آیا دوسری ٹیم کا it's almost like the hunter becomes the hunter جو آدمی آپ لوگ کے ساتھ اتنے سالوں سے میند گیم کھل رہے ہیں آپ نے بولا چلو بیٹا اب تمہے رکھاتے سورب کی ٹیم میں کئی دورندر کھلالی پہلے سے ہی تھے اور ٹیم میں آتم وشواس اور ابھیمان کی کوئی کمی نہیں تھی لیکن سورب یہ جانتے تھے کہ انہیں یوک ہلاڑیوں کے اتصا اور جوش کی بھی ضرورت ہے انہوں نے کئی ایسے یوک ہلاڑیوں کا چہن کیا جن کی پرتبہ ان کی کپتانی میں ابر کے آئی دو چیزے وہ دونتا تھا ایک تو پٹینشل اور دوسری لائلٹی he was putting his weight behind them کہ تم چندہ مت کرو جو بھی selectors بولتے ہیں وہ میں جہلوں گا جو پریس بولتے ہیں اس کو تم مت پڑو جب آپ میں دوں گا آپ میرے لیے بہت مہتوپون کھلاڑی ہو آپ میں جتا سکتے ہو یہ میرا ماننا ہے تو آپ بھی یہ ماننا شروع کر دیجئے کہ آپ میں جتا سکتے ہو جو نیو جنریشن ہے اس کے اعتیتیوڈ چنج ہو گیا آپ دس عدی سے بات کرے گا تو نو عدن پولے گا سورف گانگولی سورف گانگولی سورف گانگولی تھی سکتے ہو کہ وہ کسی کا نانسنس نہیں لیں گے بلکہ اگر آپ انہیں اگر آپ انہیں اگریسیو تون دیں گے بطور اپوزیشن تو وہ اسی تون میں آپ کو واپس جواب دے سکتے ہیں موسیقا اندیس تیسٹس ماتشز افراجت نے سورف دیميگانگولی کے اندر یہ ایک منتربیوشن موسیقو اور ان کے اس تیم کا ہے اس کے برمین ریگانگولی کے اندر موسیقی اندرین نکتاں اس کے اندرین گرمیگ راستی بھی اندرین شadasی اندرین ریگانگولی راستی این دیگرین اور من این جانبین ریگانگولی سورف گنگولی نے ایک ایسی ٹیم کی نیو رکھی جو آگے جا کے کھیل کے سب ہی فارمیٹس میں آئی سی سی رینکنگ میں نمبر ایک بنی اور ان کی بدولت ٹیم میں رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ بیٹن کی جوڑی رکھنے کا ایک نیم سا بن گیا اب کوشش کی جانے لگی کہ ٹیم میں کم سے کم ایک ایسی جوڑی ہو جو گیندبازوں کو اس لیفٹ رائٹ کے چکر میں چکما دے سکے ان کی کپتانی کے دوران پانچ لیفٹ ہینڈڈ فاسٹ بولرز بھی ٹیم میں کھیلے پچھلے درشق میں جو ہم نے سفلتائیں بٹو رہی ہیں ان کے پیچھے ایک اور بیگ ہٹنگ لیفٹ ہینڈر کا ہاتھ ہے فیبروری انیس سو اکیاسی میں بھارت نیو زیلنڈ میں تین نئے کھلاڑی لے کر ٹیسٹ میچ کھیلنے گیا ان میں سے دو کھلاڑی روی شاستری اور کیرتی آزاد نے امدہ پردشن کیا اور یہ دونوں دو سال بعد ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم کا حصہ بنے تیسرے کھلاڑی تھے یوہا تیز گیندواز یوگراج زنگ انہوں نے صرف ایک وکٹ لیا اور انہیں دوبارہ کبھی بھی بھارت ٹیم کے لیے نہیں چنا گیا انہوں نے پنجابی فلموں میں بطور ایکٹر اپنا کریئر بنایا لیکن کرکٹ کے پرتی ان کا اسین لگاؤ برقرار رہا اس لیے جب ان کے بیٹا ہوا تو یوگراج نے اسے کرکٹر بنانے کا سپنا دیکھا انہوں نے ٹھان لی کہ جو میں نہیں بن پایا وہ اپنے بیٹے کو بناوں گا اور وہ بچہ واسطف میں اپنے پتا کا ادھورہ سپنا پورا کرنے والا تھا اور یہ اس کا جنون اور اس کے پتا یوگراج کا درد نشچے ہی تھا کہ بھارت کو ایک سپرسٹار بیٹسمن ملا یووراج سنگھ انتر راشتریے کرکٹ میں قدم رکھنے سے پہلے ہی یووراج سنگھ کے بیگ ہٹر ہونے کے چرچے کرکٹ جگت میں ہونے لگے تھے ان کی خاصیت تھی ان کی لیفٹ آرم سٹرنگتھ اور ٹائمنگ کا کامبینیشن جب یووراج سنگھ شروع شروع میں آئے تھے تب ایک بہت ہی ایکسائٹنگ ٹائم تھا وہ انڈین کرکٹ کے لیے منجاب کے ایک ایسے ڈیشر جو کہ وہی ایروجنس وہی سویگر وہی کونفیدنس لے کر میدان پہ اترتے تھے جہاں کوئی بھی پرستی تھی اور وہ تو یووراج سنگھ سچین ٹنولکر نے کہا ایک باری کہ یووراج has more natural talent than me اور یہ سہی بات ہے کیونکہ جب وہ اس کی ایک شورٹ ہے وہ ٹک ایک لگتی اور وہ آواز آتی ہے اور آپ کو بتا کہ آج تو اس نے دس بولے گوانی ہے سب نے پوچھایا کہ چھے چھکے لگے تو کیا سوچ رہا تھا کچھ پتا نہیں کچھ نہیں سوچ رہا اور سچی میں وہ لگے اس لئے کیونکہ ایک کمپلیٹلی بلیویو انہی سیز میں کچھ نہیں سوچ رہا ہر بول بتایی کہ ملقا دوں گا لگی چھار لگے پانچ لگے میں نے کہا پانچوی پر سوچا ہے نا پر کہتا پانچوی پر سوچا تھا کب چھے ہونے والے اور اس کو کھو دن ہی سمجھ آئی کہ اس پاور کی سٹیند کا ایسا تھی ہنوماں نے دو ہزار ساتھ کا انہوں نے ورلڈ کپ جتایا تی ٹوینٹی ورلڈ کپ کافی برلینٹ پرفورمانسز دی انہوں نے از این آل راونڈر انہوں نے ایک ٹورنمنٹ اور دو ہزار گیارہ میں میں کہوں گا کہ وہ تو آبیسلی منہوں نے ٹورنمنٹ رہے تھے تو یہ دو ورلڈ کپ ہم یووراج سنگ کی وجہ سے جیتے ہیں جب وہ دو ہزار گیارہ ورلڈ کپ کھیل رہے تھے تو ان کو بار بار اُلٹی کی شکایت تن کر رہی تھی ورلڈ کپ کے کچھ ہی سمائے بات جانچ سے پتا چلا کہ ان کے بائیں پہپڑے میں کیانسر کا تیومر تھا جو ابھی سٹیج ون پہ تھا انہوں نے یو ایسے جا کے کیمو تھرپی کروائی اور پوری طرح ٹھیک ہو کر بھارت لوٹے واپس آتے ہی وہ پریکٹس میں جھٹ گئے اور کمال کی بات یہ ہے کہ وہ ایک سال کے اندر پھر سے بھارت کے لیے کھیلنے لگے حالانکہ عام طور سے بائیں ہاتھ کے لوگوں کے ورود ہمیشہ سے ایک بھید بھا اور پکشپات کی بھاونا رہی ہے کرکٹ میں کچھ اور ہی دیکھنے کو ملا ہے لیفٹیز ٹیم میں ایک ایسٹ بن کے اُبرے ہیں اور ان کو مانو ایک ٹرمپ کارڈ کے روپ میں استعمال کیا جاتا ہے کسی بھی بلے باز کو لیفٹ ہینڈ بولنگ کی لائن اور دشاہ سمجھنے کا بھرسک پریاس کرنا پڑتا ہے اور گیند بازوں کو لیفٹ ہینڈ بلے باز کے لیے ایک الگ لائن اور لینک ڈالنی پڑتی ہے کپتان کو میدان میں فیلڈنگ کا تانہ بانہ بار بار بدلنا پڑتا ہے میں نے کئی بار کومنٹریٹرز کو ایک ٹرم یوز کرتے سنا ہے لیفٹ ہینڈڈ ایلگنس اور سچ ہی تو ہے خوبصورت سبحاو شاندار انداز اور آکرشک بیکتتف جن لیفٹ ہینڈڈرز نے بھارت کے لیے کھیلا ہے ان سب نے اس کا پردرشن بخوبی کیا ہے اور ٹرکٹ کے پریمیوں کو رومانچت کیا ہے دوستو ٹرکٹ سے جڑی بہت سی دلچسپ کہانیاں سننی سننی باقی ہیں لیکن اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے موسیقی موسیقی